اسلام علیکم و حمد اللہ برکاتہ موت کے وقت اللہ سے ملاخات کا شوق ہونا یہ حدیث میں دیکھتے ہیں کہ شریف بن حانی سے روایت ہے کہتے ہیں میں سیدنا آئیشہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا اے ام المومنین میں نے ابو حرارہ سے سنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں کہ اگر واقعتاً ایسا ہے تو ہم تو ہلاک ہو گئے تو بولے کہ میں ایک حدیث سنا جو میں آپ سے بات وہ پوچھنا چاہتا ہوں تو وہ کہنے لگی کہ بے شک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خال سے ہلاک ہو گیا وہ واقعتاً ہلاک ہونے والا ہے وہ حدیث کیا ہے انہوں نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ملاخات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاخات کرنے کو پسند کرتا ہے جو اللہ سے ملاخات کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا دیکھئے جو اللہ سے ملاخات پسند کرتا ہے ان واتسن سے کہ جو مرنے کے بعد تو وہ انسان کیا کریں گا اس لحاظ سے اس کی تیاری کریں گا حالانکہ ہم میں سے ہر ایک موت کو ناپسند کرتا ہے سب ناپسند کرتے موت کو تو انہوں نے سیدنا عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا تھا لیکن کہ اس کا مطلب وہ نہیں جس کی طرف تم چلے گئے اور بلکہ جب آنکھیں پھٹ جاتی ہیں اور سانس میں گڑ گڑا ہٹ ہوتی ہے اور روانگی کی گھڑی ہوتی ہے اور انگلیاں اکر جاتی ہیں پس اس مواقع پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس سے ملاخات کرنے کو پسند کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے مطلب بندہ بھی ملاخات کریں گے اور اللہ بھی اس کو پسند کریں گے اور جو اللہ سے ملاخات کرنا پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا ملاقات کرنا ہے تو اب یہاں پر کیا سنس ہے جیسے میں نے این نمبر اف تنگز یہ حدیث میں منشن کی گئی ہے جب جو موت کی گھڑی رہتی اور جس میں کیا ہے کہ آنکھیں پھٹ جاتی اور پھر سانس گڑ گڑا ہٹ ہوتی اٹک جاتی اور انگلیاں اکڑ جاتی اور اس وقت وہ جانے کے لئے تیار رہتا موت کا فرشتہ لے کے جانے کے لئے اور جانے والا تیار رہتا اور جو لینے آیا تو اللہ یہ in that sense ہے جو نہیں جانا چاہتا وہ خوش نہ رہتا وہ نہیں جانا کیوں وہ تیاری نہیں کرا جانے کی اس وجہ سے تو اب ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک ایسی چیزیں مقفی ہے ہیڈن ہے چھپے بھی ہے تو جزاک اللہ خیران کسیرہ